فاطمہ جنہ کی حمایت پر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا گرجدار آواز اور دبنگ انداز والے عبداللطیف آفریدی کون سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے سابق صدر لطیف آفریدی ان افراد میں شامل تھے جو ستر کی دہائی کے بعد ملک میں جتنے بھی مارشل لا نافذ کیے گئے اور پھر ملک میں حزب اختلاف کی جتنی تحاریخ چلیں تو وہ ہر بار جیل گئے برطانوی ریڈیو کے مطابق ان کی آواز اور دبنگ انداز زمانہ طالب علمی سے تھا انہیں محترمہ فاطمہ جنہ کو انتخابات میں حمایت کرنے کی پاداش میں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا پہلے فوجی صدر عیوب خان کے دور میں انہیں طالب علم رہنما کی حیثیت سے پابند سلاسل لکھا گیا وہ بطور سیاسی کارکن سابق ڈکٹیٹرز یا الحق کے دور میں بھی پانچ مرتبہ جیل جا چکے ہیں پھر سن دوہزار ساتھ میں انہوں نے ملک میں پرویز مشرف کی جانب سے لگائی جانے والی امرجنسی کی شدید مخالفت کی تھی تب وہ جیل تو نہیں گئے لیکن چھے اکتوبر سن دوہزار ساتھ کو ہی خبر پختونخواہ اسمبلی کے گیٹ پر جب وہ پر امن احتجاج کر رہے تھے تو بکتر بند گاڑی نے انہیں رون ڈالا جس کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد سے وہ چھڑی کے سہارے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج